بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر رہ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور آن لائن کلاسز کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنا لیکچر جو ہے وہ ڈیلی پریپیئر کر رہے ہوگے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اورگینک کیمسٹری کا انتہائی اہم چپٹر چپٹر نمبر ایٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو لاسٹ ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ اباؤڈ دا پریپیرشن آف الکینز تھا آج ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جس میں ہم الکینز کے ریاکشنز کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ میں اس کی پریپیرشن اس کے ریاکشنز اور اس کے یوزز جو ہیں اس لیبس میں شامل ہیں ہم ایک پورشن جو ہے وہ الکینز کا ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ریاکشنز میں سے ہاف ریاکشن جو ہے وہ آج کے لیکچر میں اور ہاف ریاکشن جو ہے وہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے الکینز کے حوالے سے ہمیں جو چیز کلیر ہونی چاہیے وہ ان کی ریاکٹیویٹی ہے الکین ایک لیس ریاکٹیو ٹائپ کے ہائیڈرو کارمن ہے ان کو ہم پیرافنز بھی کہتے ہیں اور پیرافنز کا مطلب ہوتا ہے لیٹل افینٹی تو لیٹل افینٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسیڈز اور الکلیز اور ریڈیوسنگ ایجینڈز یا آکسیڈائزنگ ایجینڈز کے اگینس جو ہے وہ ریاکشن شو نہیں کرتے لیکن بہرات اگر آپ ان کو سوٹیبل کنڈیشنز دیں تو تب یہ کچھ ریاکشنز شو کرتے ہیں جن میں سبسٹیوشن اور تھرمل اور کٹالائٹک ریاکشنز جو ہے وہ شامل ہیں لیکن اوورال اگر ہم ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ایجینڈ ہائیڈوکاربن کے طور پر ہی لیتے ہیں جو لیمیٹڈ ٹائپ کے ریاکشنز شو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں گے جو بھی ریاکشنز شو کریں گے وہ ہائی ٹیمپریچر پر ہوگا اور یا اس کے لیے آپ کو سن لائٹ کی ارینمنٹ کرنا پڑے گی تاکہ جو ہے وہ ریاکشن پروسیڈ کر سکے اور یہ آسانی سے ریاکشن نہیں کرتے ان کے ریاکشنز ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنے انرٹ ہیں آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ الکینز کے ریاکشن کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ باقی ہائیڈوکاربن کے مقابلے میں بہت کم ہے تو اس میں دو فیکٹرز بیٹے آ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ نون پولر ہے یہ سب سے پہلی ریزن ان کے کم ریاکٹیو ہونے کی ہے کہ یہ نون پولر ہوتے ہیں نون پولر اس لیے ہے آپ دیکھیں کہ کاربن کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی 2.5 ہے اور ہائیڈروڈن کی 2.1 ہے تو دونوں کا اگر آپ الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیفرنس نکالتے ہیں تو وہ only 0.4 بنتا ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے جو اس کو اتنا پولر نہیں کر پاتا کہ اس پر الیکٹرو فائل یا نیوکلو فائل جو ہیں وہ اٹیک کر سکیں اس لیے جو ان کی نون پولر نیچر ہے وہ ان کی little reactivity کا باعث ہے اس لیے یہ ایسے reaction نہیں دیتے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ oxidizing agents یا ionic agents کے ساتھ reaction کریں گے بلکہ یہ inert رہتے ہیں اور ان کا reaction کروانا کافی difficult ہوتا ہے دوسری reason یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے الکینز کی function group میں ہی پڑھا تھا کہ کاربن اور کاربن اور کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان sigma covalent bond ہوتا ہے تو اب ان میں جب sigma bond آئے گا تو sigma bond ایک بڑا مضبوط bond ہے اور sigma bond پہلے break کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ نئے bond بنانے کے لیے الکینز کو force کریں گے تو sigma bond جس میں electron density جو ہے وہ دو ایٹمز کے درمیان ہوتی ہے اس کو break کرنا بہت زیادہ energy require کرتا ہے تو bond break ہوگا تو نیا bond بنے گا تو اس لیے پرانا bond جو اس میں موجود ہے وہ sigma bond ہے اور اس کو بنانے کے لیے energy جو ہے وہ لگے گی پہلے اس کو break کرنا ہوگا پھر جب وہ نیا بنے گا پھر جا کر ان کا reaction complete ہوگا تو اس لیے چونکہ sigma bond break high energy require کرتا ہے اس لیے جتنے بھی reactions ہوں گے وہ زیادہ energy پر ہوں گے کیونکہ پہلے ہم sigma bond کو break کریں گے اور پھر نیا bond جا وہ کوئی بھی hydrocarbon بنانے کی capability میں آئے گا تو اس کو اگر ہم summarize کریں دونوں points کو تو سب سے پہلے ان کی non-polar nature وہ ان کی little reactivity کا باعث ہے اور دوسرا ان میں پہلے سے موجود sigma bond جو ہے وہ ان کی little reactivity کا باعث ہے جس کو break کرنا جو ہے وہ huge amount of energy require کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ bond مضبوطی سے پہلے سے جڑا ہوتا ہے اس کو توڑنا اور پھر نیا بنانا کافی energy require کرتا ہے تو یہ پھر short question میں اگر وہ آپ سے دے گا تو وہ کچھ اس طرح سے دے گا کہ why alkanes are less reactive hydrocarbons کہ alkanes جو ہیں وہ less reactive کیوں ہیں تو وہ short میں پھر آپ دو points describe کریں گے ایک آپ کریں گے کہ یہ non-polar nature رکھتے ہیں وہ پر والی explanation دیں گے 2.5 اور 2.1 والی اور اگر وہ کہتا ہے جی دوسرا تو دوسرے میں پھر آپ sigma bond کی متحد بتائیں گے کہ sigma bond میں مضبوط bond ہے جس کو break کرنا huge amount of energy require کرتا ہے اب چلتے ہیں جی ان کے ان limited reactions کی طرف جو یہ show کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا بڑا famous type کا reaction ہے combustion combustion کا لفظی مطلب ہوتا ہے oxygen کی موجودگی میں جلنا تو تقریباً تمام hydrocarbons بہ آسانی oxygen کی موجودگی میں جلتے ہیں اور carbon dioxide اور water produce کرتے ہیں combustion میں بیٹے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ oxygen must be in excess کافی مقدار میں oxygen ہونی چاہیے پھر ہی combustion کا process complete ہوتا ہے تو جب بھی combustion ہوگی کسی بھی hydrocarbon کی چاہے آپ یہاں پر بیٹے methane لے لیں methane لے لیں propane لے لیں butane لے لیں جب وہ excess of oxygen میں burn ہوگا تو ہمارے پاس carbon dioxide اور water کی formation ہوگی ساتھ میں amount of energy release ہوگی جس کو ہم نام دیتے ہیں heat of combustion یہ heat of combustion کی بھی definition دیوی ہے کہ amount of heat evolved when one mole of hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water is called heat of combustion تو ایک mole hydrocarbon کے burn ہونے پر جو amount of energy آپ کہہ سکتے ہیں emit ہوتی ہے وہ heat of combustion کیا لاتی ہے جیسے methane کا ایک mole جو ہے وہ 891 kilojoule par mole energy release کرتا ہے اور یہ highly exothermic reaction ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بارال اس reaction کو شروع کرنے کے لیے ایک دفعہ ہمیں ضرور ignition دینا پڑتی ہے اس کے بعد یہ reaction spontaneously proceed کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس carbon dioxide اور water کی formation ہوتی رہتی ہے تو یہ combustion جو ہے وہ زیادہ تار آپ دیکھیں گھروں میں کھانا پکانے میں ہم سوئی گا اس کو جلاتے ہیں اسی طرح different engines ہیں وہ مختلف hydrocarbons کی combustion کروا کرتے ہیں اور اس کو work میں convert کرتے ہیں اس کے بعد اس کا second reaction ہے oxidation oxidation جیسا reaction with oxygen ہے اور یہاں پر پہلے جو condition اس نے describe کی کہ ہم limited supply of oxygen میں ان hydrocarbons کو oxidize کرتے ہیں تو تب یہ convert ہو جاتے ہیں carbon monoxide water اور carbon black میں یہاں پر flame کا مطلب ہے کہ آپ combustion کی صورت میں oxidize کروائیں گے یعنی کہ آپ آگ لگائیں گے لیکن O2 limited amount میں چاہیے جب اس سے previous reaction ہم نے دیکھا تھا وہاں oxygen large excess میں تھی CO2 اور water بنا جب ہم limited excess میں لیں carbon monoxide کو то اب بننے والا product جو ہوگا that will be carbon monoxide water and carbon black carbon black جو ہے black pigment ہے اور یہ black color produce کرنے لئے different objects میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس oxidation کہلاتی ہے in the limited supply where we get carbon black pigment carbon monoxide and water as a product اس کے بعد دوسری type oxidation ہے catalytic oxidation یعنی ہم hydro carbon کو reaction کرواتے ہیں in the presence of a suitable catalyst at a higher temperature of 400 degree centigrade and 200 atmospheric pressure اور جو catalysis میں use کرتے ہیں وہ copper ہے اور oxygen کے ساتھ reaction کرواتے ہیں تو اب یہ کہلاتی ہے catalytic oxidation کہ lower alcanes when burned in the presence of metallic catalyst at higher temperatures and pressure result in the formation of useful parodact تو اب یہ oxidation ہے copper کی موجودگی میں 400 degree centigrade پر 200 atmospheric pressure پر یہ oxidation آپ نے بہت importantly یاد کرنی ہے اس لئے ایک سے زیادہ steps involved ہیں اس لئے ایس ایس تائیب بھی دے سکتا ہے اور otherwise short تو یہ important ہے اور دوسرا یہ reaction multiple اچھے طریقے سے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اس میں سیکنس یہ ہے کہ جب ہم alkane کی oxidation کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا product جو بنتا ہے وہ alcohol بنتا ہے آپ نے اس کو حوالے سے یاد کرنا ہے جنرل دور پر کہ when alkane are oxidized in the presence of suitable catalyst they produce alcohol وہ and aldehydes are oxidized to carboxylic acids یہاں پر ایک چیز کا آپ ضرور دھیان رکھ ہے کہ اگر آپ primary alcohol لیں تو aldehyde پہ convert ہوگی لیکن اگر secondary alcohol لیں تو ketones میں convert ہوگی تو اسی طرح آپ نے یہاں پر ایک difference create کرنا ہے کہ اگر aldehyde ہے تب carboxyl کی formation ہوگی تو صرف یہاں پر آپ نے ذہین پہ رکھنا ہے کہ primary alcohol produces aldehydes while secondary alcohol produces ketones یہاں پر یہ difference ضرور آتا ہے اس کے بعد aldehydes کی oxidation سے carboxyl acid بنیں گے اور carboxyl acid کی oxidation سے ہمارے پاس finally جو بنے گا وہ carbon dioxide or water بنے گا تو آپ نے بنے گی aldehydes کی reduction سے alcohol بنے گی اور alcohol کی reduction سے alkane بنے گی تو یہ دونوں sides پر reaction valid ہے اور یہ دونوں sides پر ہم نے آگے چل کس لے بس میں multiple places پر اس کو discuss کرنا اس لئے یہ آپ بالکل clear لی آنا چاہیے اور اس sequence میں آپ نے یاد رکھنا ہے کے alkane دار oxidized to alcohol primary alcohol give aldehyde on oxidation while secondary alcohol give ketones on oxidation while aldehyde and ketones both give carboxylic acid on oxidation and carboxylic acid on oxidation produce carbon dioxide and water اب اس کو particular یہ جو example given ہے اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ہم نے starting جو reactant دیا ہے that is methane تو methane کو جب ہم oxidize کریں in the presence of copper 400 degree temperature and 200 atmospheric pressure it will produce methanol اگر یہاں پر ethane لیں گے تو ethanol propane لیں گے تو propanol اس لحاظ سے بھی آپ ایک ہی طرح سے دیکھیں جتنے number of carbon atom alkane میں ہوں گے اتنے ہی number of carbon atom alcohol methanol جسے ہم formal ڈی 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 اگر یہاں پر ہوگی ethane 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 carbon dioxide water different product product different product chain chain number of carbon atoms change whole whole sequence here will repeat that alkane alcohol alcohol aldehydes aldehydes carboxdic acids carboxdic acids carbon dioxide and water end पर उसने दिखा हुए है कि ये बड़ा important reaction है और ये higher fatty acids से soap और vegetable oils बगार produce करने में इस्तमाल होता है और ये reaction हमारे पास कहला है catalytic oxidation तो ये बेटे आज का हमारा topic और discussion है आधे reaction हमने hard discuss कर लिए है आधे इंशाला हम कल के reaction में करें आप इसको अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखें कोई भी सवाल वर्टसैप पर पूछ अच्छे है अल्ला आफिस